انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان اور چین کے خلاب موڈی کی سادشیں ایک بار پھر سے نکام ہو گئی اور موڈی سرکار کے اپنے ہی فوجی کمانڈروں نے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیا چین اور پاکستان کے خوف سے بخلائی ہوئی بھارتی فوج میں بغاوت کی آوازیں پھر سے اروج کو پہنچ گئیں پاکستان کے خلاب محاذ کھلنا موڈی سرکار کی فوج کے گلے کی ہڈی بن گیا اسکری کے عادت میں شروع ہونے والی لڑائی نے موڈی کی کرسی کو ہلا کے رکھ دیا بھارتی آرمی چیف کی باتوں کو کمانڈروں نے ماننے سے انکار کر دیا چینی فوج کے آپے سے باہر ہونے سے پہلے ہی بھارتی فوج نے اپنے پاؤں کے اوپر خودی کلاری مار دی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بھارتی فوج میں بغاوت نے سر اٹھا لیا اور بھارتی آرمی چیف نے اپنے جرنیلوں کے خلاف کون سا بڑا ایکشن لے لیا پاکستان نے کیسے علمی سطح پر بھارت کو چاروں شاہ نے چھت کر دیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت اور چین کی فوجی قیادت کے درمیان مذاکرت پھر سے ناکام کیوں ہو گئے اسے موڈی کے ہواری اور دوست راجنات سنگھ نے چین کے خلاف بیان دا کر موڈی کو ایک اور نئی دلدل میں ڈال دیا راجنات سنگھ نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے چین کے خلاف ایسی بات کر ڈالی جو الٹا موڈی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی چین نے موڈی سرکار کے خلاف دبانگ اعلان کر کے بھارت کے ایوانوں پر لرزہ تاری کر دیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین کے صدر نے کون سا بڑا اعلان کر کے فیصلہ کن قدم بھارت کے خلاف اٹھا لیا موڈی کی انتہا پسندی کو لگام ڈالنے کے لیے چین میدان میں آ گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام چین اور پاکستان کو دھمکیاں دینے والا بھارت خودی بیرونی خطرات کے بعد اب شدید قسم کے اندرونی انتشار کا شکار ہو چکا ہے اس انتشار نے پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے چین کے ہاتھوں لداخ میں بدترین شکست کے بعد بھارت کے فوجی حلقوں میں حلچل مچی ہوئی ہے اور حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ موڈی جو چین کے خلاف بڑے بڑے دعوے کر چکے تھے اب اپنی فوج کی وجہ سے اپنی کرسی کو سنبھالنے میں نکام ہوتے نظر آنے لگے بھارتی جرنیل بپن راوت کی خطے میں جاری اسکری پلیسیوں کی وجہ سے اس کے اپنے ہی کمانڈر نراز ہو گئے ہیں بپن راوت نے موڈی کو خوش کرنے کی بجائے الٹا موڈی کی کرسی کو ہیلا کے رکھ دیا ہے پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان کو مارنے کی بڑھ کے مارنے والے بھارتی جرنیل آپس میں ہی علج پڑے حالات بھارتی فوج کے اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف نروانے کو اس سارے معاملے میں مداخلت کرنا پڑی ناظرین اکرام ایشیا کے دو چوری صلاحیت رکھنے والے پڑوسی ممالک بھارت اور چین کے فوجی گزشتہ جون سے لائن اف ایکچول کنٹرول پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے سرد پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لئے سفارتی اور فوجی سطح پر کئی دور کی باتچیت کے باوجود ابھی تک کوئی کابلے ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی 21 سبتمبر کو دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان 14 گھنٹے تک چلنے والی باتچیت کے بعد بھارتی فوج کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ باتچیت میں اس عمر پر اتفاق ہوا کہ دونوں ملکوں کی فوج سرد پر اپنے جوانوں کی تداد میں مزید اضافہ نہیں کریں گی بھارتی وزرت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان زمینی سطح پر باتچیت کو مزید مستحکم کرنے اور لسی پر غلط فہمیوں اور غلط فیصلوں سے بچنے پر بھی اتفاق ہوا تاہم اس بیان میں دونوں فوج کے ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان تقریباً چودہ گھنٹے کی باتچیت ہوئی لیکن اس کے اختتام پر کوئی اطلاع نہیں دی گئی مشترکہ بیان میں بتایا گیا کہ فریقین نے تسلیم کیا کہ آگے کی پوزیشنوں پر اب مزید فوجی نہیں بھیجے جائیں گے دونوں ملک جتنی جلدی ممکن ہو فوجی کمانڈروں کے سطح پر ساتھویں دور کی باتچیت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سرحدی علاقے میں امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے ناظرین اکرام فوجی کمانڈروں کے اس میٹنگ سے تقریباً دو ہفتے قبل دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کے درمیان یہ تاہیہ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کی افواج لداک میں ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جائیں گی ایک دوسرے سے مناسب دوری پر رہیں گی اور کشیدگی کو کم کریں گی وزراء خارجہ نے فوج کی ہٹنے کے لیے کوئی مدد مقرر نہیں کی تھی بھارت میں دفاعی امور کے مہرین اس مشترکہ بیان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سابق فوجی افسر ششاند سنگھ نے ٹویٹر پر لکھا کہ باتچیت کے پہلے کے پانچ دور کے بعد بھارت نے اس طرح کا کوئی بھی بیان اس لیے جاری نہیں کیا تھا کیونکہ بھارت اس طرح کے بیانات کے مسفدے سے متفق نہیں تھا انہوں نے لکھا کہ اس بیان سے ایسے لگتا ہے کہ بھارت نے نئی موجودہ صورتحال کو تسلیم کر لیے سٹریٹیجک امور کے مہر سابق فوجی افسر عجی شکلہ نے بھی ششاند سنگھ کی بات کی تائید کر دی ہے کہ بیان میں بھارت کے دو اہم مطالبات کا کوئی ذکر نہیں ہے پہلا یہ کہ چینی فوج اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا یہ کہ اپریل سے پہلے کی صورتحال کو بحال کیا جائیں ناظرین اکرام عجی شکلہ نے ذرائق کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ چینی فوج پی ایل لے نے بھارتی فوج سے کہا ہے کہ چینی سپائی اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر اسی وقت غور کریں گے جب بھارتی فوجی بلندی پر ان مقامات سے ہٹ جائیں جن پر انہوں نے تیس اگست کو کنٹرول حاصل کر لیا تھا دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان چھٹے دور کی اس بات چیز سے سرعت پر جاری کشیدگی کم ہونے کے کوئی خاص اثار دکھائی نہیں دے رہے خیال رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان پندرہ جون سے اس وقت سے سرعت پر کشیدگی جاری ہے جب دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان تصادوں اور ہاتھا پائی ہو گئی تھی اس میں کم از کم بیس بھارتی فوجی مارے گئے تھے موڈی کے ہواری اور سب سے بڑے قریبی دوست سمجھے جانے والے راجناتھ سنگھ نے چین کے خلاف تازہ بیانداغ کے انتہا پسند موڈی کو ایک اور بڑی دلدل میں ڈال دیا ہے چین کے صدر نے بھی موڈی سرکار کو چاروش آنے چت کرنے کے لیے اپنی فوج کو ایک اہم پیغام جاری کر دیا چینی صدر کے اعلان کے بعد بھارت بھر میں کورام برپا ہو گیا نئی دلی کے ایوانوں میں موڈی حساب دو کے ناروں کی گونج نے بیجے پی کے رہنماؤں پر سکتہ تاری کر دیا ناظرین اکرام اب بھارتی فوج بھی موڈی کو چین سے بچانے میں ناکام ہو گی موڈی کا دائیاں بازو سمجھے جانے والے بپن راوت کو بھی چین نے نشانے پر رکھ لیا ہے چینی صدر کے حکم کے بعد چین کی فوج میں لداخ میں موڈی اور اس کے ہواری بپن راوت کے لیے پھندہ تیار کر لیا ہے بپن راوت جو ہمیشہ کی طرح موڈی کو غلط مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اب خودی چین کے چنگل میں پھنس چکے ہیں چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگ میں ایک نایا موڑا گیا چین نے موڈی سرکار سے بدلہ لینے کے لیے اپنا آخری پتہ بھی پھینک دیا موڈی اور بپن راوت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی راجنات کے بیان کے بعد چینی صدر کے حکم نے پورے بھارت میں کورام برپا کر دیا موڈی کی انتہا پسندی کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا چین نے موڈی کو الٹی میٹم دے دیا کہ اگر یہ کم بند نہ کیا گیا تو چین کی فوج جلدی نئی دلی کی سڑکوں پر نظر آئے گی موڈی اور اس کی فوج کے درمیان جاری نرازگی کا فائدہ چین نے پوری طرح سے اٹھا لیا چین نے موڈی کو سبق سکھانے کے لیے اب تک کا تاریخی اعلان کر دیا جس کی وجہ سے موڈی کی موت قریب آ چکی ہے بھارت نے خود کو ایک امن پسند نہ ہونے والا ملک ثابت کر دیا کیونکہ بھارت میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاوردیاں کی جاری ہیں جس کی وجہ سے ہمسائے ممالک کے امن کو خطرات لاکھ ہو گئے ہیں ناظرین اکرام موڈی اور بھارتی فوج اپنی عوام کو جذباتی کرنے کے لیے ساری حدوں کو پار کر چکی ہے جس کے بعد دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اس وقت بھارت کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات دن بہ دن کشیدہ ہوتے جارہے ہیں چین پاکستان کے بعد نپال جیسا ملک بھی موڈی سرکار کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو آنکھیں دکھانے لگائے بھارت اب دنیا بھر میں عالمی تنہائی کا شکار ہونے لگائے اور اس چیز کو چین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک طرف تو چین نے بھارت کی لداخ میں تاریخی چھترول کی ہے اور دوسری طرف چین کے خلاف بھارت کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے سارے ممالک نے موڈی کو نہ کر دیئے اس سے موڈی کی بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے صورتحال اس وقت اس قدر بتر ہو چکی ہے کہ چین اگر بھارت کے فوجی مار دے یا پھر اس کے خلاف کوئی اور بڑی کاروائی کر ڈالے تو چین کے آگے دنیا کے سارے ممالک خاموش رہتے ہیں اس لئے چین اب موڈی اور بپن راوت کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے جا رہا ہے تاکہ بھارت کی مکمل طور پر کمر کو توڑا جا سکے ناظرین اکرم چین کے ساتھ بھارت کی حالیہ ٹکر نے اس خطے میں ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست کے منظر نامے کو بھی تبدیل کرنا شروع کر دیا بھارت اور چین کے درمیان اگر جنگ بندی ہو بھی جائے تو لیکن چین کے فوجیوں کی جانب سے اٹھائی جانے والی حضمیت سے بھارتیوں کے دلوں پر زخم مزید گہرے ہو گئے ہیں یہ حقیقت بھی ساری دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے کہ بھارت کی سیاسی اور اسکری قیادت چین سے لڑنے کی استعداد نہیں رکھتی اور نہ ہی سیاسی عظم بھارت کا واسطہ اب ایک مختلف چین سے پڑھا ہے جو جارہانہ اندازہ سیاست اور سفارتکاری کو اختیار کر چکا ہے اور اپنے موقع پر اس قدر ڈٹا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکی دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعلقات بحال ہونے کا امکان کم ہے لیکن یہ بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ بھارت امریکہ اور چین مخالف اتحادیوں کے اور زیادہ قریب ہو جائے گا چین کے خلاف ان کے عظیم کا آلہ کار بھارت پہلے ہی سے تھا لیکن جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور بھارت نے اب جپان اسٹریلیا کے ساتھ دفاعی مہدے کی ہیں جو برائے راست چین کی سلامتی کو متاثر کرتے ہیں ناظرین اکرام بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اس چیز کا بھی اطراف کر لیا کہ الاداک میں ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اپنے ملک کا سر نہیں جھکنے دیں گے ہمارے جوان چینی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں ناظرین اکرام راجنات سنگھ کے بڑے بڑے دعووں اور چین پر لگائے جانا والے الزامات کے بعد چین کی وزرات خارجہ نے دبانگ بیان جاری کرتے ہوئے مودی سرکار کو ساری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا چین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں بھارت ایک بدمست ہاتھی بن کے گھوم رہا ہے اور اس نے اپنے جنگی زنون کو تسکید دینے کے لیے سہردوں پر ہمسائے ممالک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی ہے اور متنازع علاقوں کی حیثیت کو تبدیل کر کے ان پر اپنا حق جتانے کی کوشش کر رہے لیکن چین بھارت کی اس کوشش کو کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اگر مودی سرکار کو جنگ اتنا بھی شوق ہے تو وہ پھر مکمل طور پر اس شوق کو پورا کر لے ایک طرف تو مودی سرکار امن کی بات کرتی ہے اور پوری دنیا میں یہ ڈراما رچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چین نے زبردستی اس کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ سارا ڈراما بھارت کی جانب سے رچایا گیا ہے کیونکہ بھارت اس وقت امریکہ کی کٹ پتلی بنا ہوئے اور امریکہ کی امام پر چین کے خلاف ایسے اقدامات کر رہے تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور خطے میں اس کی امن کی کوششوں کو برباد کیا جائے چین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اس وقت یہ سب سے بڑی پریشانی لاحق ہے کہ چین آنے والے دنوں میں اگوانستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے والا ہے اور اس وجہ سے خطے میں اب وہ چین کے خلاف بھارت کو فرنٹ پر لے کر آیا ہے تاکہ وہ چین کو سرحدوں پر مصروف رکھے اور اس کی ترقی کی رفتار کم ہو جائے لیکن امریکہ یہ شاید بھول گیا ہے کہ چین جس چیز کے بارے میں ایک دفعہ ٹھان لیتا ہے تو اس کو پورا بھی کر کے رہتا ہے چاہے اس کے لئے چین کو کتنی بڑی قیمت ہی کیوں نہ چکانا پڑ جائے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ورس ایپ ڈوپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں